نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں بھانو دیکھ چھہت بی جے پی سرکائر کی اور سے 21 اور 22 فروری 2019 کو کسان سممیلن کا آئیوجن کیا جائے گا جہاں اس سممیلن میں پردان منطری موڈی اور امشتہ سرکت کرنے والے ہیں تو ایسے میں بی جے پی اس بار کے لوگ سوا چناو سے پہلے کسانوں کو اپنی اور کرنے میں جھٹی ہوئی ہے کیونکہ حال ہی میں ہوئے ویدھان سوا چناو میں بی جے پی کو تین راجیوں میں ہار کا موہ دیکھنا پڑا ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ کیا 2019 کا لوگ سوا چناو کسانوں کو کیندر میں رکھ کر لڑا جائے گا دیس کے پانچ راجیوں میں ہوئے ویدھان سوا چناو میں بی جے پی کو ملی کراری ہار کے بعد اب بی جے پی کے عالقمان اتر پردیس میں کسانوں کو سادھنے میں جھٹی گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب 21 اور 22 فروری کو یو پی میں کسان سممیلن ہونے جا رہا ہے 2019 کا کسان سممیلن یو پی نائز کسانوں کو سادھنے میں جھٹی بی جے پی اس کی اور 22 فروری کو ہوگا کسان سممیلن کسانوں کے جریے 2019 کا لوگ سوا چناو جیتنے کی کوشش کسانوں کو خس کرنے کی قوایت لیکن افسوس آج بھی کسانوں کو نہیں ملا ان کا حق پی ایم موڈی اور شاہ ہوں گے کسان سممیلن میں شامل اکھر کیوں کسانوں کے سہارے ہیں راجنیتک پارٹیاں اکھر کیوں کسان ہے بے ہار دیش کی سبتہ پر اگر کسی راجنیتک پارٹی کو کابیج ہونا ہے تو سب سے بڑا مدہ کسانوں کو لے کر دیے گئے وعدے اور نارے کا سہارا لینا پڑتا ہے لیکن افسوس کہ ان وعدوں اور ناروں کے بیچ کسانوں کے مدے دب کر رہ جاتے ہیں ایسے میں کسانوں کی حالت جس کی تس بنی رہتی ہے 2019 کے لوگ سوچناو کو دیکھتے ہوئے بی جے پی اب یو پی میں جیادہ فوکس کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کسانوں کو ترپ کا اککہ بنائے گی جس کے چلتے آگامی 21 اور 22 کو کسان سممیلن کرنے جا رہی ہے جس میں پردیس کے ڈھائی کروڑ لگو ایوام سیمانت کے کسان پریواروں کو سادھنے کی کوسس کی جائے گی جہاں لوگ سوچناو میں 2014 کے پرناموں کو دوہرائی جا سکے وہیں بی جے پی کے نیتا شلب مری ترپاٹھی نے اپنا پکچ کسانوں کے پرتی رکھا ہم نے دیکھے اتر پردیس میں تو اتحاس رچا گیا اتر پردیس میں ہم نے سنکل پتر میں یہ وعدہ کیا تھا چناؤ کے پہلے کہ ہم پہلی کیابنٹ میں کسانوں کی کرج معافی کریں گے اور پہلی کیابنٹ میں کسانوں کی کرج معافی ہوئی ہے پورے پردیس میں کسانوں کو لے کر جو پریاس سرکار کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور دیش میں بھی آپ دیکھئے گا تو یوریا کے لیے پہلے کسانوں کو لاتھی کھانی پڑتی تھی لیکن پردھان منطری شریف نیرندر مودی جی کے ایک پریاس سے آج نیم کوٹیڈ یوریا کسانوں کو اپلد ہو رہی ہے ساتھی ساتھ کسانوں کی آئے ڈبل کرنے کو لے کر جو پریاس چل رہے ہیں اسی دشاں میں آپ دیکھئے کہ شاندار ڈھنگ سے اتر پردیش میں گیہوں کا بھکتان کیا گیا گرنے کا بھکتان کیا گیا اور دھان کی خرید بھی ریکارڈ کی طرف بڑھ رہی ہے کسان مورچہ کا ایک کاریکرم ہماری پارٹی کا ایک پرکوست ہے اس کا ایک کاریکرم پرستاویت ہے اور یہ کاریکرم ہوتے لاتے ہیں اس میں پردھان منطری جی اور آستی ادھرک جی کا آنا پیکشت ہے 212 فروری کو یہ کاریکرم ہے پارٹی اپنا کام کر رہی ہے اور اسی طور پر آپ سب جانتے ہیں کہ چناؤں بھی آنے والا ہے 2019 کا جو انتحان ہے اس دشاں میں جو پارٹی کے جتنے بھی کاریکر کرتا ہے اپنی طرف سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے بیچ میں جائے اپنی اپلدیا بتا ہے اتر پردیش میں ہونے والے کسان سمیلن میں پردھان منطری نریندر موڈیش سامل ہوں گے تو وہیں سم آپن میں بی جے پی کے راشتری ادھیکش امیز شاہ بھی حصہ لیں گے وہیں اس کسان سمیلن کو لے کر وپکش نے قرارہ حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسان سمیلن نہیں یہ چھل سمیلن ہے جس میں کسانوں کو ایک بار پھر چھلنے کی چال چلی جا رہی ہے لیکن کسان دلی میں لاتھی کھایا ہے اب ان کے جھانسے میں نہیں آنے والا ہے دیکھیں ابھی چناؤں نزدیک آنے دیجئے ابھی دیکھیں کیا کیا یہ چناؤی سٹنٹ کرتے ہیں ابھی تک ان کو کسانوں کی کوئی جو حالات تھے کسانوں کی ابھی تک ان کو ذرا سا بھی یہ جاگے نہیں تھے آج اچانک کسانوں کی یاد آگئے دلی میں کسان آتے تو یہ لاتھی چارج کر دیتے ہیں اگر کسان اپنے حق کے لیے اپنی لڑائی کے لیے آواز اٹھاتے تو یہ ان کو جو ہے لاتھیوں مان دیتے تو ان کو کسانے کی اگر فکر ہوتی ہے پہلے ہی کسانوں کے لیے حق کے لیے آگئے آتے لیکن آج یہ اچانک سے کسانوں کے لیے کھڑے ہو گئے تو ہمیں لگ رہا یہ بھی ایک چناؤی سٹنٹ ہے یہ کسانوں کو کچھ نہیں دیں گے بلکہ کسی کو نہیں دیں گے کسان کیا یہ مہلائے کیا بے روزگار کیا یہ کسی کے لیے کچھ نہیں کرنے والے لگر تار یہ جملے بازی سے چلے سرکار جو دیکھیں بہرحال دیس کا کسان آج بھی اپنے آپ کو چھلا ہوا محسوس کر رہا ہے پھر بھی راجی اور کندر سرکار ایک بار پھر کسانوں کے پرتی سہانو بھوتی دکھاتے ہوئے کسان سمیلن کا آئیوجن کرنے جا رہی ہے تو بتاتا ہے کہ 2019 میں کسان سمیلن ہونے والا ہے اور ایسے میں ایک بار پھر اب سرکار کسانوں کی سدھ لینے والی ہے لیکن تمام سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ اب تک کیوں کسانوں کی سدھ نہیں لے گئی تھی اس بار ہمارے ویسے سمواداتا پوون کمار ہوای ساتھ جڑ گئے ہیں لکھنو سے پوون جی کسانوں کی یاد پھر آئی سرکار کو پچھلے ساڑھے چار سال سے کسان یاد نہیں آ رہے تھے لیکن تین راجیوں کے جو چناو نتیجے سامنے آئے ہیں ساید اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ کیوں نہ اب رام مندر کے بجائے ایک بار پھر سے کسانوں کو یاد کر لیا جائے ساید 2019 کا چناو کسان کو کیندر میں رکھ کر لڑا جائے گا جی بانو جی کسانوں کی اسکتی بہت جمانے سے ایسے ہی ہے اور اس سے پہلے والی سرکار اور اس کے بعد یہ سرکار دونوں سرکاریں آتی ہیں جاتی ہیں کسانوں کی اسکتی سدھرنے کا نام نہیں لے رہی ہے ابھی یہ سرکار جب 2014 میں آئی کس نے بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے کسانوں کے لیے کسانوں کو ہید میں دیکھتے ہوئے کرج معافی کو لے کر کے باقی اور بہت سارے وعدے ایسے کیے تھے جس سے کی کسانوں کو بہت بڑا لاب ملتا لیکن سرکار آنے کے بعد مطلب اس کا قریب ساڑے چار سال ہو چکا ہے اس کے باوجود کسانوں کا ہید کے بجائے بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس سے کسان کافی آہت ہے ابھی کسانوں کے ٹریکٹر کا ماملہ ہے کسانوں کا ڈیجل کا ریٹ بڑھ گیا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کسانوں سے جڑی ہوئی ہیں اور وہ ڈائریکٹ ان کو نقصان پہنچا رہی ہیں اس کے باوجود سرکار نے ابھی ڈائریکٹ لی کوئی فائدہ جو بڑے لیبل پہ ہو اور کسانوں کے ہید کا ہو بات آپ کی بلکل صحیح ہے لگاتار سرکاریں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں لیکن کسانوں کو صرف کورے آسواسن ملتے ہیں کورے وائدے ملتے ہیں اور اس بار بھی کہیں نہ کہیں کسان اپنے آپ کو چھلا ہوا محسوس کر رہا ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ آخر کب تک کسانوں پر راجنیتی ہوتی رہے گی کسان جو ہمارا انداتا ہے اس کو لے کر جو اتنی بڑی راجنیتی ہوتی ہے اور آخر میں کسانوں کو صرف آسواسن ملتا ہے خود کو وہ چھلا ہوا محسوس کرتا ہے اب وہ جائے تو جائے کہاں کس سرکار کی اور مخاطب ہو کس سرکار سے گوہر لگائے آخر کون سنے گا کیونکہ پچھلے ساڑھے چار سال میں کہ ان سرکار نے کسانوں کی سود نہیں لی اور اب ایک دم سے لوگ سوا چناوانے سے پہلے کسانوں کی سود آنے لگی ہے جی بانو جی اسٹھتی کافی گمبیر ہے کسان تھوڑا مجبور ہو جاتا ہے چونکہ اس کے سامنے کوئی بکلپ نہیں ہوتا تو مجبورا اس کو یا تو بی جے پی یا تو کانگرسی اور انہیں پارٹیاں جو چھتری دل ہیں کسی نے کسی کو تو چننا پڑتا ہے لیکن مجبوری اس بات کی ہے کہ اگر کوئی اس کا آفسن آئے چونکہ اس سمیں تو آدمی بات کرتا ہے بڑی بڑی کی ہم چیزوں کو منیج کریں گے آپ کی بات رکھیں گے سرکار میں جائیں گے کسان کا بیٹا ہی تب تک کسان رہتا ہے جب تک کہ وہاں پہنچتا نہیں ہے بیدھان سبھا ہو یا سنسد ہو کہیں بھی کوئی بیکٹی جب یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے تو چیزیں بدل جاتی ہیں اس کی سوچ بدل جاتی ہے اور اس کے جو وادے ہیں اس کے جو کریا کلاپ بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں اور ابھی بھی بھارت دیش کو یہی کہا جاتا تھا کہ یہ بھارت گاؤں کا دیش ہے 80% آبادی گاؤں میں ہی نواز کرتی تھی آج جتنے بھی سہر بنے ہیں اس میں کہنے کہنے سے کوئی بھی بیکٹی یہ سہر میں گیا ہے تو اس کے پہلے فور فادر یا اس کے پیتا جی کہنے کہنے گاؤں سے یہ جڑے رہے لیکن آج بھی کافی گمبیر ہیں اور رہی بات بی جے پی گورنمنٹ کی تو ابھی وہاں پہ سرکار اس کی اتنی سرکار آئی اور گئی ابھی جو سامنے آپ کے آیا ہے اس ریجلٹ سے بی جے پی کی گورنمنٹ کافی آہت ہے اور اس کی نتیجہ ہے کہ کسانوں کا ایک تنمیلن کرانے جا رہی ہے اور جس میں وہ کسانوں کو بہلانے فسلانے اور سمجھانے کی بات کرے گی کہ کتنا موٹیویسن ہو سکتا ہے میرے فیور میں چلیے پاون جرور کسانوں کو بہلائے گی فسلائے گی آسوسن دیا جائیں گے کسانوں کی سنی جائے گی مدد کی جائے گی وہ بات کی بات ہے لیکن اتہ پردیس میں جو اس وقت گنہ کسانوں کی سمجھ سے آہے سرکار کو ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ سرکار کو پہلے اس پر دھیان دینا چاہیے اس کے بعد کسان سمجھلن کروانا چاہیے نہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں گنہ جو ہے بہت بڑا مددہ ہے اور گنے کے سمجھ سے بہت دن سے کسان جوجتا رہا ہے کبھی تو اس کو بیچنے کی سمجھ سے ہوتی ہے کبھی اس کا پیمنٹ نہ ملنے کی سمجھ سے ہوتی ہے اور کسان اتنا مجھور ہوتا ہے کہ بہت ساری سمجھے ہیں جو اس کے ٹھیک سامنے کڑی ہوتی ہیں کبھی گھر میں سادی ہے تو کبھی گھر بنوانا کبھی کر دینا ہے اور اس سمجھےوں سے کبھی نجات نہیں پاتا کسان اسی سمجھے میں ہمیسا گھرا رہتا ہے اور جو بھی سرکاریں ہوتی ہیں موجودہ کنڈیسن میں وہ بات تو کرتی ہیں لیکن اس کا سیلوسن نہیں دیتی حال نہیں دیتی اور جس سے کسان اس مددے سے ہمیسا گھرا رہتا ہے بانوانا کبھی جے پون کبھار کسانوں کی سمجھے ہیں لگاتار جاری رہتی ہیں آتی رہتی ہیں لیکن سرکار ان کی سنوائی نہیں کرتی ہے کئی بار دیکھنے کو ملا ہے کہ کسان پریسان ہی رہتا ہے اور انت میں جا کر اس کے پاس ایک ماتر وکلپ آتم ہتیا رہ جاتا ہے جی بانوانا جے جے اسٹھیتی تو واقعی گمبھیر ہوتی ہے اور کسان کو مجبوراً آتم ہتیا کرنا پڑتا ہے چونکہ اس کے سامنے کے بکلپ سارے بند ہو جاتے ہیں اور وہ مانسی گروپ سے مجبور ہو جاتا ہے سوچنے کے لئے کہ میں اب کس کے آگے کیا کروں چونکہ اس کے سامنے کوئی بکلپ نہیں ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں اور اسی سٹھی میں کوئی سپورٹ کرنے کے لئے نہیں کھڑا ہوتا ہے چاہے سرکار ہو جی پون آپ کو روکنا چاہیں گے دھرمیندر سنگھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پردیس ادیقش ہیں بھارتیہ کسان یونین کے دھرمیندر جی سواگت ہے آپ کا نیوج انڈیا پر جی دھرمیندر جی سرکار کو ایک بار پھر کسانوں کی یاد آ رہی ہے اکیس بائیس فروری کو کسان سممیلن اتر پردیس میں کروائے جا رہا ہے جس میں خود پیدھان منطری موڈی جی بھی شامل ہوں گے راشتی ادیقش بی جے پی کے امیشت صاحبی سامل ہوں گے تو ایسے میں کسانوں کی اچانک یاد آنا یا لوگ سبت چنام سے پہلے یاد آ جانا کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ایک راجنیتک اسٹنٹ نہیں لگتا یا جو تین راجیوں میں ابھی نتیجے سامنے آئے ہیں بی جے پی کے یہ اس کا ایک بڑا اثر ہے جی بالکل بالکل آپ بلکل صحیح بتا رہے ہیں بارو جی یہ جو تین راجیوں کے ریزلٹ آئے ہیں یہ کھلبلی مچا دیئے ہیں اور وہ کھلبلی جو ہے سہن نہیں ہو پا رہی ہے اب پھر سے کسانوں کو لالی پاپ کہیں گے ہمارے ہیں ایسے ہم لوگ لالی پاپ بولتے ہیں پھر سے لالی پاپ دینے کا پھر سے کام شروع ہو بیا ہے اب لیکن یہ لالی پاپ کہاں تک کھٹ بیٹھتی ہے یہ سمجھتانا تھوڑا مشکل ہوگا دھرمیندر جی کیبل آسواسن اب تک کسانوں کو ملتا آیا ہے کسان خود کو ہمیشہ چھلا ہوا محسوس کرتا رہا ہے لیکن اس بار جو کسان سنبیلن ہو رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک بڑے راجنیتک اسٹنٹ کی بو آ رہی ہے کہیں نہ کہیں جو لوگ سوا کا چناب ہوگا اس میں کسان کیندر میں ہوگا اس بار کیونکہ کئی ایسے مددے رہے جن کو وپکچ نے بڑے جور سور سے اٹھایا اور جس میں کسانوں کی سمسیہ بھی پرمختہ سے اٹھائی گئی راہول گاندی نے تمام ایسے مددے اٹھائے ہیں کسانوں کے جس کا نتیجہ کہیں نہ کہیں جیت کے روپ میں ملا ہے اور بی جے پی کو ہار کے روپ میں لیکن یہاں دوسرا پہلو اگر دیکھا جائے تو جب سرکار کانگریس کی تھی جب سرکار منموہن سینگ جی کی تھی تب بھی کسان چھلا ہوا تھا اس وقت بھی کسان پریسان تھا اب سرکار بی جے پی کی آئی ہے بی جے پی لاکھ وائدے کرتی ہے لاکھ باتیں کہتی ہیں کہ ہم نے کسان کے لیے یہ صفدہ دی وہ صفدہ دی لیکن کسان آج بھی چھلا ہوا ہے بانو جی دیکھیں کانگریس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دو ازارہ کے یا نو در جو ان سے پہلے کانگریس نے کیا تو اتنا زیادہ جملہ نہیں تھا جتنا کی آج کے دور میں اس سرکار میں جملے باجی رہی کانگریس میں بھی پریسان کسان تھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بلکل کسان ہمارا سکھی رہا نہیں سکھی نہیں تھا لیکن جملے باجی نہیں تھی آج کی اس سرکار میں تو اتنی جملے باجی ہو گئی ہے کہ کسان کو آتمہ حچہ کرنا پڑ رہا ہے آندولن پہ آندولن ہو رہے لیکن سب سے بڑی بہنی شتی تو یہ ہے کہ کسانوں کی جو آواز ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو پر لاتھی چارٹ کری جاتی ہے اس کو پر آسو بھولے داگے جاتے ہیں جو آج تک اتیار جواہ کبھی ہوا ہی نہیں اور اس سے پہلے دو جاربارہ میں بھی جب بھارتی جنتہ پارٹی بھی تب بھی ایسے ہی حالات آئے تھے تو کسانوں کو کیا ایک بار ہم لاتھی سے دوڑائیں گے دوبارہ پھر کسانوں کو آج بٹھائیں گے کسان اب اتنا بیوکوف نہیں رہا کسان کو اب جاگنا ہوگا کسان جاگ چکا ہے اور اس پہ کوئی بلا سے بلا پہتلا ہے کسان لے گا چلیے اس وقت ہمارے ساتھ سواجوادی پارٹی کی ویبا شکلہ بھی جڑ گئی ہے پروکتہ ہیں سواجوادی پارٹی سے ویبا جی سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا پر ویبا جی سرکار ایک بار پھر کسانوں کو سادھنے کی کوسس کر رہی ہے کسان سمیلن 2019 22 فروری کو ہونے جا رہا ہے جس میں خود پردان منطری موڈی جی بھی آئیں گے راشت دکشمی صاحبی آئیں گے لیکن سوال اٹھتا ہے کسان کا کہنا ہے کہ وہ پہلے بھی چھلا جاتا رہا تھا اب بھی چھلا جایا رہا ہے اسے وہ خود کو چھلا ہوا محسوس کر رہا ہے اس کو صرف وعدیں ملتے ہیں آسواتاً ملتا ہے لیکن اس کی سمسیا کا سمادھا نہیں ہوتا دیکھیں میں یہ کہوں گے یہ سپیٹس ہے کہ کسانوں کی سپیٹس ہر سرکار میں ہو ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں بہت خراب رہی ہے یہ سپیٹس ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے لیکن جس طریقے سے پردان منطری جی نے کسانوں کو دگنی آئے کرنے کی بات کی تھی میں ورطمان میں اتھر پردیش میں ہی بتاؤں گی کہ جیسے دھان کی چیکہنڈر چیکہنڈر کھولنے کی بات کی یوگی جی نے لیکن کسی بھی باتیں بس تیول ہو رہی ہیں کام اس سے بلکل نہیں ہو رہا ہے کہیں بھی دھان خریدی نہیں جا رہی ہے خریدی بھی جا رہی ہے جو لاغت مولے ہیں کسان وہاں پر دوسرے کو بیٹھ کے چلا آ رہا ہے بہت سے یہ دکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ دھان نہیں بڑھائے گا لیکن اس کی ماترہ کم کر دی ہے اور کسان جو ہے جب اس کا نقصان ہو جاتا تو اس کو کہیں سے بھرپائی نہیں ملتی ہے تو یہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو سرکار جو ہے اس سے مو مورتی ہے اور جہاں تک یہ بارکمان سرکار اس نے یہ کہا تھا اس طرح پردیس کی کہ ہم کسان کی کردے ماف کر دیں گے تو آپ نے دیکھا کردے کی نام پر ایک روپیہ دو روپیہ تین پیسے ماف کر کے چیک دیکھے کہیں پوٹو کسانے کی جو پرمپرہ آج کی سرکاروں میں چلتی چلی آرہے یہ بہت درماغیت ہوئے ہیں میں کہوں گی میں سبھی سرکاروں پر شوٹ کرتے ہوئے کہوں گی کہ اگر کسانوں کی جو اسٹیتی صدا نہیں ہے تو کیول پوٹو اور کیول جملے بازی سے نہیں ہوگا ان کے لئے کام کرنا چاہیے گا چلیے ویبا جی روکنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ پرسپا پارٹی کے نیتا شاہد جی بھی جڑ گئے ہیں ساہد جی سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا پر جی نمشکار ساہد جی کسان سمیلن ہونے والا ہے اتر پردیس میں کسانوں کو ایک کرنے کی کوسس کی جا رہی ہے جو سرکار ہے کیندر سرکار اور یوپی سرکار کسانوں کے لئے سمیلن کر رہی ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پہلے جو گنہ کسانوں کی سمسیہ ہیں دھن کسانوں کی سمسیہ ہیں ان کو حل کر لیا جانا چاہیے بلکل بھے میں آپ کو بتاؤں بڑا اہم مدہ آپ نے ڈیویٹ میں رکھا ہے آج اتر پردیس میں سب سے امپارٹنٹ بات ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی جس طرح سے کسانوں کو برگلانے کا کام کر رہی ہے اور کسانوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے ڈی اے پی آج ڈی اے پی چودہ سو ساٹھ روپیہ مدھی کر رہا ہے کوئی سرکار کو کسی طرح کی چلتہ نہیں ہے اور وہ بھی مل نہیں رہی ہے یہ ہندو اتر پردیس کے تحاں سے پہلی بار ایسا ہوا کہ جو چار سو کچھ روپے کی ڈی اے پی تھی ایک بوری وہاں چودہ سو ساٹھ روپے میں بھگ رہی ہے اور سرکار اس پر خاموز بیٹھی ہے اور سرکار کے سٹوریوں اس کو لوٹ رہے ہیں کسانوں کو ایک بات دوسری بات یہ کہ اتر پردیس کی سرکار جو آج چل رہی ہے اس نے کہا تھا کہ ایم ایس پی سے دیل ہونا زیادہ پیسہ ہم دیں گے ابھی تک کہیں ایسا کچھ نہیں فصل بیمہ پہ آپ دیکھ لیجئے سرکار پوری طرح سے فیل ہے کسان جس طرح سے آتمہتیا کر رہا ہے یہ بڑی نہایت افسوس لاکھ بات ہے یہ سرکار صرف چنج پوجی پتیوں کی ہیں اس سرکار کو کسان سے کسی طرح کا کوئی مطلب نہیں کیونکہ یہ سٹوریوں کی سرکار ہیں سرکار تائے کرتے ہیں سرکار کے کسان کے جو سامان ہے اس کے بھاؤ کو میں نے آپ کو بہت بڑی بات بتائی ڈی اے پی چودہ سو روپے میں بھک رہی ہے وہ بھی بل نہیں دیئے بلکل بلکل کسانوں کے لیے تو ایک اٹھا ڈی اے پی خریدنا بہت بڑی بات ہو جاتی ہے بہت بڑی بات ہے بھانو بھائی نہیں ایک بہت سب سے امپارٹن میں نے اسی لیے آپ کو بتائی دی کہ اتنا امپارٹن مدہ آپ نے ڈیویٹ میں رکھا ڈی اے پی آج ایک مانوی یہ غریب کسان ہے جس کے پاس ایک دیگہ چھت ہے وہ کسان کہاں سے لائے گا چودہ سو روپے کی چودہ سو ساٹھ روپے کی ڈی اے پی اپنی فصل پیدا کرنے کے لیے اور اس کے بعد فصل پر جو کریکیندر ہے وہاں لوٹ مچی ہوئی ہے پوری طرح سے اس کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہے کہ فصل ٹھیک ٹھیک ہو جائے گی پرکرتی ساتھ دے گی وہوں نے جس طرح سے وعدہ کیا تھا اتر پردیش کے نیتاؤں نے بھاتی جنتہ پارٹی آج دیکھیں بندیل کھل کو بلکل اکیلا چھو دیا اس کی کوئی خیر خبر نہیں لی جائے کیا ہو رہا ہے چلیے ویوازی سے جان لیتے ہیں ویوازی جب ہم نے پچھلی ڈیویٹ میں بی جے پی سے بات کی تھی بی جے پی نیتاؤں نے تو ان کا کہنا تھا کہ بھئیہ کسانوں کی سمسیہ تو ہمیں ویراست میں ملی ہے اور اس سے پہلے سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی یعنی کی سماجوادی پارٹی کی سرکار میں بھی کسان خود کو چھلا ہوا محسوس کرتے رہے ان کی بھی سمسیہ جس کی تص بنی رہی دیکھیں سب سے پہلے میں نے یہ چیز کہی تریقی کسانوں کی سمسیہ جو ہے پرانی ہے یہ ستتہ ہے دیکھیں جس طریقے سے آج کسان پریشان ہے آپ دیکھیں کہ جو کرجا لیے کسان تھے ان کے دروازوں پر کس طریقے سے بینک کے لوگ آ کر ان کے سامنے جو ہے گنڈا گردی کرتے ہیں وصولی کرنے کا کام کرتے ہیں یہ پچھلی گورنٹ اکلیش یادو جی کے ہاں کہیں بھی آپ نے نہیں دیوکا کہ میں نے ایک دیویٹ میں سماجار پلس پہ بیٹھے ہوئی تھی وہاں پہ ایک کسان اس لئے اس نے آتما تیہ کر دی کہ اس پہ بینک والے جو ہے جبرن وصولی کر رہے تھے اور اس کی گاؤں میں جو ہے مطلب کی گاؤں میں جو شبی خراب ہو گئی تھی شبی خراب ہو گئی تھی روز پرطارنا پریشان تھا تو یہ ساری چیزیں سماجوادی نہ سرکار میں کبھی ہوئی تھی اور نہ ہی ہوگی میں ستتہ کی ساتھ ہے کہ پوری طریقے سے نہیں سکتے لیکن اس پر بھی صدار کیے جایا تھے لیکن بیواجی سوال اٹھتا ہے کہ سرکار کسی کی بھی ہو کسان کو یہ پریشانی ہوتی ہی کیوں ہے کسانوں کی پہلے سے ہی سنوائی کیوں نہیں ہوتی ہے کسانوں کے بارے میں کوئی سوچتا کیوں نہیں ہے آت بہتیا کر لے اگر یہ کسان تو یہاں تک نوبت آتی ہی کیوں ہے دیکھیں میں سب سے پہلے کہوں گی کہ سماجوادی سرکار نے اس کے اوپر قدم اٹھایا تھا اٹھلیس جی نے کسانوں کا مال صحیح روپ سے بچے سبجی بکے اس لئے کیا کہتا ہے ایکسرس پر منڈی جو جتنے بھی روڑ ہائیوے تھے وہاں پہ منڈی بنانے کا کام کرنے جس کو برطمان گورنمنٹ نے بند کر دیا بند کر دیا یوگی جی کی سرکار نے تو یوگی جی کی سرکار کو سوچنا تھی کہ یہ کیول سماجوادی یا اکلیش یادو یا سماجوادی پارٹی کے نیٹا یہاں پہ اپنا ویپار نہیں کریں گے کسان کریں گے تو جب وہ کون سا کام ہتھکاری ہے کون سا کام ہتھکاری نہیں ہے یہ سرکار کو پہلے سے ہی سوچ لینا چاہیے کہ کس کے ہتھکی بات کرنی چاہیے اور کون سا ہتھکاری ہے کسانوں کے لیے دھرمیندر جی دھرمیندر جی میں آپ کے پاس آوں گا بھلے ہی کسان کسانوں کو سادنے کی قواعد کر رہی ہو کندر سرکار اور راج سرکار لیکن پھر بھی کسانوں کے پاس ایک بڑا موقع آ رہا ہے خود چل کر آ رہا ہے یہ موقع تو ایسے میں کسانوں کی وہ کون کون سی بڑی مانگیں ہونی چاہیے جو انہیں سرکار سے کرنی چاہیے اور اگر ان کو صرف چنابی مددہ بنایا جا رہا ہے تو کیا کسانوں کو فیصلہ سوا ویویک سے لینا چاہیے نہیں دیکھئے یہ جو اوثر آپ نے بتایا جو اوثر آ رہا ہے یہ اوثر ہمارے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں جیسے کی ایک ابھی نیوز دیکھ رہے تھے تو نیوز کیا اعلان بھی ہوا ہے دو سو روپے ہمارے دھان پر بڑھائے گئے خریب میں لیکن آپ یہ دو سو روپے کس حساب سے بڑھا دیئے گئے اس سے کوئی ناف پول ہوگا نا بھئی اگر آپ جو ڈیویٹ کر آ رہے ہیں آپ نیوز کے بارے میں ہم آپ سے پوچھیں گے تو آپ ٹھیک آپ سے کہہ دیں گے کار میں ہماری کار بند ہوگی آپ چاہ بتائیں گے اس میں کار کسے بند ہوگی جی ہمارا کہنے بندب ہے کہ کسان کہ آپ واقعی سوچنا چاہتے ہیں تو کسان کے تحت آپ کو آنا پڑے گا جمین پہ آنا پڑے گا اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کس ہماری لاغت وہاں پہ کسان کو فیصلہ لینا چاہیے کہ ہم اپنی لاغت بتا رہے ہیں ہم اپنا مہنطانہ بتا رہے ہیں ہم کو کیاری آنا چاہیے یہ ہم بتائیں گے ہم آپ بتاؤ گے اور رہی بات یہ جو بیٹھک ہونے جا رہے ہیں کسانوں پہ ہمارے کسانوں پہ کسانوں کو بندی بھروسر نہیں رہا یہ ساڑھے چار سال کو دیکھ تے ہوئے اگر ساڑھے چار سال میں آج سے پہلے اگر سرکار یہی باتیں رکھتی تو ساید ہم کچھ اس پہ بھروسر کر سکتے تھے لیکن آج آج ہمیں بھروسر ان باتوں پہ نہیں رہا کیا لگتا ہے آپ صرف ایک نیم کی گولی دیکھ اگر آپ لگتا ہے کہ یہ باقی چناوی مدہ بنایا جا رہا ہے تو کسانوں کو بھی ایک بار دکھا دینا چاہیے کہ وہ چناوی مدہ نہیں بنیں گے کیونکہ تین راجوں میں جھتا دیا ہے دکھا دیا کہ ان کا فیصلہ کیا تھا تو کیا کسان اس سے سنبھلن کا بہت بھی کریں گے بلکل بہت 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 بلکل کریں گے چلیے چلیے وشہ سنبھا داتا ہے ہمارے پون جی پون جی کیا جو تین راجیوں میں چناو کے نتیجے آئے یہ اس کا بڑا اثر ہے جو کسانوں کو ایک جھٹ کیا جا رہا ہے لوگ سوا چناو سے پہلے جبکی راجن بھی کہ چکے ہیں پور گورنر انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر کسانوں کا کرج ماف ہوگا تو راجت کافی گھاٹے میں جو بچ جاتا ہے بھگوان بھروسے ہی فصل ہوتی ہے چونکہ بہت ساری فصل ایسی ہے جو پرکرد پہ نربھر کرتی ہے لاکھ چاہنے کے بعد بھی بہت ساری فصل ہے جو ہو نہیں بات گھر تک نہیں پہنچتی ہے ایسی اس چیزی میں کسان کو خود اپنے اکھیت ڈیویٹ میں آپ سب مہمانوں کا شامل ہونے پر بہت شکریہ تو بتا دیں کہ 2019 کا کسان سم ملن ہونے جا رہا ہے 21 فروری کو جس میں کئی قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ آخر لوگ سو چناؤ سے پہلے کسان کو ایک